بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی یوٹیوب فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل ایس بی کچن اینڈ بلوگ آج ایس بی کچن میں بن رہا ہے وائٹ سوز پاسٹا یہ پاسٹا بہت ہی کریمی اور چیزی بننے والا ہے یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے آپ میری ریسپی ضرور فولو کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی بہت ہی سمپل اور جلدی بننے والی ریسپی ہے ویڈیو کو فول ووچ کیجئے گا ویڈیو سکیپ مت کیجئے گا اور جو بھی میرے چینل پر نیو ہیں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا وائٹ سوز پاسٹا بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے پاسٹا ون کپ پاسٹا میں نے پلیٹ میں نکال لیا ہے اور ون کپ میں اس میں اوریٹ کر رہی ہوں ٹو کپ پاسٹا میں تیار کروں گی میں نے اس چیپ میں پاسٹا لیا ہے آپ جس چیپ میں بچائے لے سکتے ہیں پاسٹا بوائل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک پوٹ میں پانی لیں گے جب پانی گرم ہونے لگے گا تو میں اس میں اٹ کروں گی ہاف ٹیبل سپون سالڈ ون ٹیبل سپون میں اس میں اٹ کروں گی آئل یہ دونوں چیزیں پانی میں اٹ کرنے کے بعد میں اس میں سپون چلاوں گی تاکہ سالڈ اور آئل پانی میں مکس ہو جائے اس کے بعد میں اس میں اٹ کروں گی پاسٹا پاسٹا بوائل کرتے وقت سالڈ اس لیے اٹ کرتے ہیں تاکہ پاسٹا میں سالڈ کا فلیور آ جائے اور آئل اس لیے اٹ کرتے ہیں تاکہ یہ آپس میں جڑے نہیں پاسٹا اٹ کرنے کے بعد میں اس میں سپون چلاوں گی اور تقریباً چھے سے سات منڈ کے لیے اسے بوائل کرلوں گی سات منڈ ہو چکے ہیں پاسٹا بوائل ہو گیا ہے میں آپ کو چیک کر آتی ہوں پاسٹا ہم نے اس طرح سے ہی بوائل کرنا ہے زیادہ بوائل نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں یہ بوائل ہو چکا ہے اب ہم بوائل کی ہوئے پاسٹا میں سے پانی نکال دیں گے اور پھر اسے ٹیپ وارٹر سے اچھے سے واش کر لیں گے اس کے بعد میں چلتی ہوں اپنے نیکس ٹیپ کی طرح سب سے پہلے میں لوں گی ایک پین اس میں میں اٹ کروں گی ون ٹیبل سپون کوکنگ آئل جب آئل گرم ہو جائے گا تو میں اس میں اٹ کروں گی ون ٹیبل سپون چوب کیا ہوا لہسن لہسن کو میں دو منٹ کے لئے فرائے کروں گی اس کے بعد میں اس میں اٹ کروں گی ہافٹ کپ پیاس پیاس کو میں نے اس طرح سے کاٹ لیا ہے پیاس کو بھی میں دو منٹ کے لئے فرائے کر لوں گی پیاس کو ہم نے اتنا فرائے کرنا ہے کہ پیاس کا جو وائٹ کلر ہے وہ تھوڑا پنک ہو جائے اس کے بعد میں اس میں اٹ کروں گی ہافٹ کپ شملا harmony کو میں نے کیوٹز میں کاٹ لیا ہے ہافٹ کپ گاجر گاجر کو بھی میں نے اسی طرح سے کاٹ لیا ہے یہ دونوں چیزیں اٹ کرنے کے بعد میں اسے مکس کروں گی اور تقریباً دو منٹ کے لئے اسے فرائے کروں گی دو منٹ بعد میں اس میں اٹ کروں گی ہافٹ کپ وائل کونز اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی ہاف ٹیبل سپون سالٹ ہاف ٹیبل سپون کالی مش کا پاؤڈر یہ دونوں چیزیں ایڈ کرنے کے بعد میں اسے مکس کر لوں گی لو کلیم پہ ہم نے سبزیوں کو کوک کرنا ہے سبزیوں کو میں نے زیادہ کوک نہیں کرنا ہے سبزیوں میں تھوڑا کرنچ رہنا چاہیے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل اسی طرح جس طرح یہ نظر آ رہی ہے اب میں چلتی ہوں اپنے سیکن سٹیپ کی طرف یہاں میں نے لیا ہے ایک برطن اور اس میں میں نے ایڈ کیا ہے فو ٹیبل سپون بٹر بٹر کو میں نے میلٹ کر لیا ہے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی فو ٹیبل سپون میدہ میدے کو بٹر کے ساتھ اچھے سے مکس کر لوں گی اور اسے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے اتنا کوک کروں گی کہ میدے کا کچھاپن دور ہو جائے فلیم کو ہم لو ہی رکھیں گے اور جب یہ بھننے لگے گا تو اس میں ایک بہت پیاری سی خوشبو آنے لگے گی تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میدے کا کلر چینج ہو گیا ہے اور اس کا کچھاپن بھی دور ہو چکا ہے اب میں اس میں ایٹ کروں گی ہاف لیٹر کاؤ ملک تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے اس میں ملک ایٹ کرنا ہے جب ہم ملک ایٹ کریں گے تو ساتھ ساتھ چمچہ چلاتے رہیں گے ہاف لیٹر ملک میں نے اس میں ایٹ کیا ہے اب یہ دیکھیں اس میں تھوڑے سے لمس رہ گئے ہیں اب میں ہینڈ بیٹر کی مطلب سے اس کو بیٹ کروں گی تاکہ اس میں جو لمس رہ گئے ہیں وہ بیٹر یوز کرنے سے ختم ہو جائیں یہ دیکھیں لمس فلکر ختم ہو چکے ہیں اور بہت ہی اچھی سی ایک وائٹ سوز تیار ہو چکی ہے اب میں اس میں ایٹ کروں گی 1 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون کالی میچ پاوڈر 1 ٹی سپون کٹی ہوئی لال میرچ یہ تینوں سپائسز ایٹ کرنے کے بعد میں اسے مکس کر دوں گی اور 1 ٹی سپون میں اس میں اوریگینو بھی یوز کروں گی لو میڈیم فلیم پر میں نے اسے کوک کرنا ہے اور تقریباً 3 سے 4 منٹ میں یہ وائٹ سوز ریڈی ہو جائے گی یہ ہماری وائٹ سوز تیار ہو چکی ہے بہت ہی مزیدار اور جو کریمی سوز تیار ہوئی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں لو میڈیم فلیم پر میں نے اسے کوک کیا ہے تقریباً 4 منٹ میں یہ تیار ہو چکی ہے اس کے بعد جو سبزیاں میں نے ریڈی کی تھی وہ اس میں ایٹ کر دوں گی اور اسے سوز کے ساتھ مکس کر لوں گی سبزی ایٹ کرنے کے بعد میں اس میں پاسٹا بھی ایٹ کر دوں گی لاسٹ میں میں اس میں ایٹ کروں گی ون کپ موزریلا چیز یہ دیکھ سکتے ہیں وائٹ سوز پاسٹا کتنی کریمی اور چیزی بنی ہے یہ پاسٹا ریسپی بہت ہی ڈیلیشیس بنتی ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کومنٹ باکس میں مجھے فیڈبیک لازمی دیجئے گا وائٹ سوز پاسٹا ریڈی ہو چکا ہے اب میں اسے ایک پلیٹر میں نکال لوں گی اب لاسٹ میں میں پاسٹا پر چلی فلیکس اور اوریگینو سپرنگل کر دوں گی اور کچھ آلیفز بھی میں اس میں یوز کروں گی وائٹ سوز پاسٹا ریڈی ہو چکا ہے آئی ہوپ آپ کو میری یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کا لنک فیملی فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکر کرنا نہ بھولئے گا بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ وہ بہ آسانی مل سکے ملتی ہوں کسی نیو مزیدار ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ